السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصلین عما بعد عزیز طلابہ وطالبات آج ہم سٹینڈرڈ سیونتھ ایرابک بوک نمبر ٹو میں سے تجیوید والا پورشن پڑھیں گے پیج نمبر تھری ہم اس سے پہلے والی بکس میں کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں اور حروف مدہ تین ویسے علف مدہ یا مدہ اور وا مدہ ہیں اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہوگا کہ علف مدہ کب ہوتا ہے یا مدہ کب ہوتا ہے اور وا مدہ کب ہوتا ہے تو آج پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے حروف مدہ کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ اس کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور جب علف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر یعنی علف سے لے کر یا تک جن کو الحروف الابجدیہ کہتے ہیں علف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر کیا ہو زبر ہو تو وہ علف مدہ ہوتا ہے یعنی مد کا مطلب ہوتا ہے مدہ یا مدد مدن منع ہوتا ہے عربک میں کھینچنا سٹریٹ جس کو بولتے ہوں تو حروف مدہ کو ایک علف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے یعنی جتنی دیر میں ایک سیکنڈ ہوتا ہے اتنی اس کی لیند ہوتی ہے کھینچنے کی جو مقدار ہے ایک علف کے برابر ایک سیکنڈ کے برابر تو تو علف مددہ کو ایک علف کے برابر یعنی ایک سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے علف مددہ کب ہوگا جیسا کہ ابھی میں نے بتائی کہ علف مددہ علف سے پہلے فتحہ ہو تو علف مددہ ہوگا فتحہ زبر کو کہتے ہیں اب ہم مثالوں کے اوپر آئیں گے فضلنا یا علف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم علف مددہ کہیں گے فضلنا دوسری مثال میں ہم دیکھیں فی ہا ہا علف زبر ہا ہا علف زبر ہا یہاں پر علف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے اسی طرح اعتدنا 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 نہیں ہم پڑھیں گے بلکہ اعتدنا نون علف زبر نا اسی طرح دوسری مثال میں کل ما کنا ہم نے کھیج کر پڑھنا ہے یا مددہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہوتو یا مددہ ہوتی ہے اللذینہ اللذینہ میں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے کسرہ زیر کو بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک علف کے برابر کھینچنا ہے اللذینہ اللذی ذالیہ زینا اس طرح دوسری مثال میں دیکھیں کہ بے مصابیحہ بے مصابیحہ بی با یا زیر بی یا ساکن سے پہلے با کے نیچے کسرہ ہے اس طرح ہے دوسری مثال اسعیر یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے اسعیر اسعیر فا یا زیر فی ہا فی اسی طرح یا ساکن سے پہلے بی کسرہ ہے فی نہیں بلکہ فی ہا پڑھیں گے اسی طرح شہی قد اب ان تمام مثالوں پر گور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک میں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے اسی طرح واؤ مدہ واؤ ساکن سے پہلے دمہ ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے مثال دیکھیں ہم انفقو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے قاف کے اوپر تو اس کو ہم واؤ مدہ کہیں گے ایک علف کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے کفر رو رو پیش رو آپ ساکن سے پہلے دمہ ہے دمہ پیش کو کہتے ہیں سمعو اسی طرح آگے کی جو مثالیں ان پر آپ گور کریں را کے قاعدے جس را پر فتحہ یا دمہ ہو وہ را پر ہوگی اور جس را پر کسرہ ہو تو وہ را بارک ہوگی آپ مثالوں پر گور کریں آپ نے ایکزمپلز تلاوت سے نکال لی ہیں آگے جو تلاوت ہیں را کے اوپر فتحہ ہے بربیہم را کے اوپر فتحہ ہے اسی طرح را پر دمہ ہو تو اس کی مثال یہاں پر علف مزید لکھا گئے ہیں را کو پر پڑھیں پر پڑھیں را یانسر را کو پر پڑھنا یہاں پر بھی اس طرح دوسری مثال میں را کو پر پڑھیں را پر کسرہ کی مثال المشرقی را کے نیچے کسرہ ہے مشرقی را کو بارک پڑھیں گے رزقی را کے نیچے کسرہ ہے تو را کو بارک پڑھیں گے رزقی اس طرح کافی رین 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 نہیں پڑھیں کافی رین بارک ارحم ہم ذرا ازر ار را کے نیچے را سے پہلے یہ مثال غلط ہے اور گھر یہاں پر دوسری مثال ہم دھونڈ کر لکھ دیں گے ماری جن ماری جن اس جگہ آپ رزقن لکھ سکتے ہیں کیونکہ را کے نیچے یہاں پر کسرہ ہے تو عزیز طلبہ اس طرح سے آج کا یہ لسن کمپلیٹ ہوتا ہے آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور مزید ایکزمپلز ہوئے تلاوت میں سے نکال کر لکھئے گا اور یاد کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ